السلام علیکم پاکستان میں ہوں اپنی اسبان مریعہ حاشمی ناچین آج میں آپ سے پوچھوں گی دو سوالات لیکن اس سے پہلے میں دینا چاہتی ہوں اپنے ان تمام ساتھی صحافیوں اور سوشل پلٹیکل ایکٹیوز کو جواب جو کی چند روپوں کی خاطر صحافیوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ چند صحافیوں کو مو مانگی قیمت آفر کر دی گئی ہے کیا آپ عمران خان کی کریڈیبلیٹی کو جتنا ہٹ کر سکتے ہیں کیجئے اگر یہ پرائن مینسٹر کا ریلیف فنڈ کامیاب ہو گیا اور ڈالرز پر ڈالرز آ گئے تو نہ صرف کورونا وائرس کا مقابلہ یہ شخص زیادہ اچھے طریقے سے کروا جائے گا قوم کا بلکہ پاکستانی قوم موشی طور پر بھی اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ سو یہ ان کو ڈر ہیں اور اس کیلئے انہوں نے اپنے مہروں پر خود پیسوں کی بارش کر دی ہے لیکن افسوس مجھے ان بچارے پولٹیکل ایکٹیوزٹ پر ہوتا ہے جو چند سو چند ہزار روپوں کی خاطر اپنی قوم کا نقصان کر رہے ہیں لیکن یہ سب تو بھاگ جائیں گے ان کا پاکستان میں کیا سکھ ہے سو ڈین فنڈ کی ناظرین جو بات کرتے ہیں کہ جی ڈین فنڈ کدھر گیا اور اب ہم کیوں پیسے دیں ڈین فنڈ میں ناظرین جو بارہ عرب روپے موجود تھے وہ آج بھی موجود ہیں اور اس کی نگرانی کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سو جس کو شبہ ہے وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کرے عمران خان کی جیب میں وہ بارہ عرب نہیں گیا نہ ہی عمران خان کو آپ نے وہ پیسے دیئے ہیں وہ ریاست پاکستان کے پاس پیسے گئے وہ آج بھی محفوظ ہیں اور عدالت عظمہ اس کی نگرانی کر رہی ہے سو پہلا سوال یہ کہ اگر میرے آپ کے غلط پروپیگینڈا کرنے کی وجہ سے کہ جی فلاں اینکر نے کہہ دیا تھا کہ دیم فنڈ کدھر گیا خدا نہ خاصتہ ناظرین اگر ہماری نیگیٹیوٹی پھیلانے کی وجہ سے صاحب حیثیت لوگوں نے باہر سے انداد نہ کی اور جس گھر میں ہمارے پروپیگینڈا کی وجہ سے چولا نہ جل سکا کیا ہم کبھی خود کو معاف کر سکیں گے اس ظلم پر سوال نمبر دو خواج عاصف صاحب وغیرہ بہت شاکت خانم پر بات دیا کرتے تھے جب عمران خان ان کو عدالت لے گئے کہ ثابت کرو کہ میں نے کون سا پیسہ چورایا ہے تو آج تک کی عدالت میں پیش نہیں ہو سکے سوال نمبر تین یہ گالی گلوچ کا کلچر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ختم ہونا چاہیے اور کیسے ہوگا عرشت شریف صاحب کو بھی وہ نازیبہ ٹویٹ نہیں کرنی چاہیے تھی اور جواباً یہ ٹرینڈ بھی نہیں بننا چاہیے تھا عرشت شریف صاحب چونکہ ایک رسپونسبل صاحب ہی ہیں تو ہم ان سے زیادہ بہتر امید کرتے ہیں کہ وہ ایک زیادہ ڈگنیفائیڈ جسچر کا مظاہرہ کریں گے اور ساتھی میں سوشل میڈیا یوزرز کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں اور اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں مل کر چلنا انشاءاللہ پاکستان ہے تو ہم ہیں انشاءاللہ آئیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں انشاءاللہ سیاست کرنے کے لیے تو ایک زندگی پڑی ہے یقین کیجئے یہ پلٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی یہ جب ہوگی کہ جب ہم بچیں گے سو پہلے بچنا ضروری ہے آئیے ایک دوسرے کو مل کر پہلے بچاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس کو ووٹ آپ نے دینا ہے کس کو نہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں انشاءاللہ پاکستان زندہ وال